رولز رولز کی کاروں میں چھاتا کیوں ہوتا ہے دیکھو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ رولز رولز کی کاریں بہت مہنگی ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں اسے کھریتنے کے لئے کئی اور طرح کی سرطے بھی پوری کرنی پڑتی ہیں رولز رولز کو رویلٹی سے چھوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور اس کی کاریں سائی انداز کے لئے فیموس ہوتی ہیں اسی طرح رولز رولز کا چھاتا بھی آتا ہے وہ بھی لگزری سیمبل مانا جاتا ہے یہ بات تو جاہیر ہے کہ اگر رولز رولز کی کوئی چیز ہے تو مہنگی تو وہ ضرور ہوگی ایسا ہی سین رولز رولز کے چھاتے کے ساتھ بھی ہیں یہ چھاتا دیکھنے میں کافی لگزری ہے اور اس کی قیمت بھی رولز رولز کے حساب سے کافی زیادہ ہے تو آئیے جانتے ہیں آخر ایسا کیا خاص ہے رولز رولز کے چھاتے میں اس چھاتے کی کالٹی کافی دمدار ہے اس کے ہینڈل کو خاص طریقے سے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں رولز رولز کا لوگو بھی لگایا گیا ہے اور یہ چھاتا کئی رنگوں میں موجود ہے اس چھاتے کا یہ رولز انداز اسے باقی چھاتوں سے الگ بناتا ہے اور اس چھاتے کی قیمت قریب 52,000 روپے ہیں ویسے دوستو آپ کی فیوریٹ کار کونسی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں